بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے اب ہم اگلے ٹاپک پہ ہم بات شروع کرتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل کیا ہو گوھر ہمارا ویجن کیا ہونا چاہیے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اگری بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپشن ہے تو آئیے اس پہ اب ہم گوھر کرتے ہیں ہم نے بالکل سٹارٹ میں جو ایک اپنی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے مختلف پہلووں کی ڈسکشن کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اخلاقی پہلو، روحانی پہلو، عقل و دانش، صحت، معاشی کیریئر، صلاحیتیں، سماجی پہلو اور اب ہمارا ٹاپک جو آخری حصہ رہ گیا تھا وہ مستقبل کی تعمیر ہمیں کرنی چاہیے اچھا ایک انڈیویجولی بھی ہمیں کرنی ہے اور ہمیں ویجن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اور لوگوں کی خدمت بھی ہم کر سکے تو یہ اب ہمارا ٹاپک چلتا ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اسی طرح سے پلان کیا تھا نا کہ دنیا کا مستقبل ایک رہ گیا تھا ٹاپک تو اس کے ہم بات کرتے ہیں ورنہ ہماری شخصیت، ہماری دعوتی ذمہ داری اس پہ ہم ابھی بات کریں گے دعوت دین کا اور پھر نفسیاتی غلامی کی صدے باب یہ کچھ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے تائیہ ہم اپنی برین سٹارمنگ کے لیے پہلے قویسچنز سے شروع کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آنے لگ جائیں پہلا قویسچن وہی ہے کہ مستقبل کو پلان کرنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے مستقبل میں کرنے کے جو ہونا ہو جائے گا یا کچھ ابھی سوچ لینے کی ضرورت ہے ایکسپیڈینس لوگوں کا یہی ہے کہ جنب پہلے ہی ہم اگر پلان کر لیں تو اگر کچھ نیگٹیف صورتحال بھی آ جائے تو ہم تب بھی اس ایشو سے نکل جاتے ہیں لیکن اگر سوچا ہی نہیں ہے تو یہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کسی بھیڑ نے یہی سوچا ہی نہیں کہ جنب کبھی کوئی شیر چیتے جو ہیں وہ اس کی طرف آ جائیں گے تو اگر آ رہے ہوں تو پھر تو وہ اگلی کچھ نہ کچھ پلان کر لیتی نا کہیں نہ کہیں کسی غار میں یا کسی کوئی ایسی جگہ رکھتی کہ وہاں سے بچ جاتی لیکن جب یہ نہ سوچا تو پھر تو شیر ڈائریکٹلی پکڑ لے گا نا اسے تو یہ اس لئے ضرورت ہے مستقبل پلان کی اب آئیے دوسرا کوسچن ہے کہ اپنے مستقبل کا ایک خاکہ آپ خود تیار کر لیجئے چاہے آپ ریٹن فارمیٹ میں کر لیں چاہے آپ ورڈ فارمیٹ میں آپ کر لیں جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے اس میں آپ پلان کریں کہ پندرہ سال بعد ہماری فیملی اور ہماری معاشرتی اعتبار سے کیسی تبدیلی آنے لگی ہے یعنی اب یوں پندرہ کے بجے بیس سال کہہ رہے ہیں ٹو تاؤزن سے لے کے آج ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ہے تو بیس سال میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اور ہم اگر اس وقت تک زندہ ہوئے تو ہمیں کیا کرنا اب یہ تو ہسٹری کی بات ہو گئی نا اب دیکھئے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی سے مزید پندرہ بیس سال کو آپ سوچ لیں ٹو تاؤزن تھرٹی فائف ٹو تاؤزن فارٹی تک آپ سوچ لیں کہ کیا آپ کا آپ کی فیملی میں کیا تبدیلیں آئیں گی تو اس کے لیے آج اگر ایک پلان کر لیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس کے لیے کہ اگر کوئی نہ کوئی رسک اگر آیا ہے تو آپ اسے منیج بھی کر سکتے ہیں اب تیسرا سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ اپنی شخصیت کو جائزہ لیتے ہوئے اپنا ویجن ایک خود لکھ لیں تحریر کر لیں کہ آپ دین کی کیا خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں اچھا اب ہمارا فوکس چونکہ ہمارا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا ہے تو دین کا مین موضوع یہی ہے تو اس لیے اس کے لحاظ سے آپ اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں اتنے لیکچرز جو آپ نے سنے ہیں تو آپ نے اپنا کر لی ہوگا تب اپنا ویجن بنا لیں کہ اب آپ مزید دین کی بنیاد پر آپ لوگوں کی خدمت کیا کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ اس کے لیے سوچ لیجئے چاہتا سوال یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے تہذیبی چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو اقتماعت عرض کرنے لگوں میں تو اس میں آپ مزید اضافہ کر لیجئے یہ کچھ میں اس لیکچر میں بھی عرض کروں گا کچھ اگلے میں بھی پھر اس سے اگلے میں بھی تو پھر آپ یہ میں بھی کچھ ارز کر دوں گا تو اب اس ویجن میں آپ بھی ایڈ کر لیں مجھے بھی سیجیست کر دیں میں بھی اس میں ایڈ کر لیتا ہوں پانچوں سوال یہ ہے کہ دعوت دین کی اہمیت کیا ہے کیا دین کی دعوت کی کیا ضرورت ہے اگر معاشرے میں دعوت کی عمل رک جائے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے یہ آپ لوجیکلی سوچ لیں کہ ایک نیکی کم میسج پہنچانے کی ہم کوشش کریں اگر نہ کریں تو کیا ہوگا کوئی لاؤس ہوگا اس کا اگر ہوگا تو بے زیادہ ہی ہوگا چھٹا قویسٹن یہ ہے کہ انڈیا ایجیپٹ اور سپین سے متعلق آپ نے ہسٹری جتنی بھی آج تک پڑھی ہو آپ نے چاہے وہ میرے لیکچرز میں اور بکس میں پڑھی ہے یا آپ نے اور سکولرز کی بکس میں پڑھی ہے تو اس میں پنوٹ کیجئے کہ ہمارے ہم یعنی مسلمانوں کے ہم کیا غلطیاں گزریں اب ہمیں ایسا پلان کرنا چاہیے تک کہ اندہ ہم ان غلطیوں سے سیکھ سکیں اس کا اگر آپ کے ذہن میں آپ نے ظاہر ہے بچپن سے ہی سکول میں ہی آپ نے انڈیا کی ہسٹری میں تو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا تو وہاں سے آپ نوٹ کر لیں کہ کیا غلطیاں کی ہیں ہمارے بزرگوں نے تو ہم نے اس سے بچنا ہے آپ کو جتنا یاد آپ کر لیں نوٹ اور مزید اس میں میں اگلے لیکچرز میں میری تفصیلی دسکشن چلے گی اب ساتھوہ سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہماری دعوت کی نکامی ناکامی کی وجوہت کیا ہے اب دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں ہم دین کی دعوت پہنچائیں دین کا میسج پہنچائیں پھر بھی ناکامی ہو جاتی ہے تو کیوں ہوتی بھی اٹھ سر ایزن تھا کہ ہم ٹھیک کر لیں نا اپنے یا اپنے ویجن کو ٹھیک کر لیں یا مشن کو ٹھیک کر لیں آٹھ ما سوال یہ ہے کہ قوموں کے اروج اور زوال کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں ایک آپ خود ایک لسپ تیار کر لیں جتنی قومیں جہاں پہ بھی اروج آیا ہے اور جب زوال آیا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے اس میں میں کچھ اگزیمپلز کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی ہسٹری سے بھی کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں اور اسی طرح یورپ کی ہسٹری کے لحاظ سے بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں تو دونوں سے آپ میچ کر لیں کہ جنب کن سے کہاں گلتی ہوئی اور کہاں پہ ٹھیک ہوا تو بہتری آئی اور آخری سوال یہ ارز کروں گا کہ مسلمانوں کے زوال کی ریزنز کیا اس زمن میں خالصتاً اپنی رائے بیان کیجئے گا کسی اور کی نہیں ظاہرہ اور لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے بہت سے بکس بھی ہیں بہت سارے انکرز کے ارشادات نہیں لیکن آپ اپنا ویو آپ صرف یہ اپنوٹ کر لیں مجھے ایمیل کر دیجئے تاکہ اس میں میں مزید آپ کی خدمت ارز کر دوں تو اب اسی ڈسکشن کو ہم اب آگے ڈیٹیل سے کنٹینیو کرتے ہیں آئیے جناب ہم مستقبل کے پلان کی ضرورت کیا ہے اس کے لئے ایک دو سبویایہ بھائی نے ایک وہ اگزیمپل دیئے کہ فرض کیجئے کہ آپ ون ملین کلومیٹر کب سفر کر رہے ہیں آپ کہیں گے اتنا لمبا کہا ہوتا ہے آپ فرض کیجئے کہ آپ پاکستان سے یہ انڈیا سے آپ چل رہے ہیں چلتے چلتے آپ نے امریکہ تک جانا ہے پھر امریکہ کو کروس کر کے آپ نے جپان اور چائنہ سے ہوتے ہوتے گزر کے اور پھر آتے آتے آپ کو اپنے ملک واپس پہنچنا ہے پھر بھی ون ملین تو نہیں ہوتے لیکن فرض کرنے کہ آپ کو تین چار پانچ دس چکر ایسے کرنے پڑھ تو اس کے لئے آپ کا پہلا سٹپ کا ہوتا ہے سوال یہ ہے پہلا کوئی سفر جتنا لمبا بھی آپ نے کرنا اس کا پہلا سٹپ پہلا کلومیٹر ہی ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی میں کوئی سٹارٹ ہی کرنا پڑتا ہے کیک کرنا پڑتا ہے بس یہ تو ہے نا آپ کو پہلا کام یہی سے آپ کا پلان اور ویژن شروع ہو جاتا ہے آپ اگر ایک بڑی بلڈنگ آپ اگر کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے سٹارٹ کیا ہوتا ہے پہلی اینٹ ہی آپ کو رکھنی پڑتی ہے اب دیکھئے کہ اگر ہم پوری امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کے لئے حاصل دیکھیں تو اب فرض کیجئے کہ آپ پہلا پہلی کک آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ انجن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلا ویژن آپ کو کرنا پڑے گا بس وہی کرنے تو آپ کا کام ہو جائے گا اس کے لئے مدودی صاحب نے اپنی بک میں انہوں نے یہی عرض کیا ہے کہ اسی کنسٹرکشن کو اس امت مسلمہ کی خدمت کے لئے کچھ انٹے میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہاں پہ لگا دوں باقی پھر اللہ تعالی جو بھی برکت دے اور ہو جائے گا معاملہ تو دیکھئے کہ ہمیں بھی اتنے ہی کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ابو یعجی بھائی اس کی ایک 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 بیان کرتے ہیں اب یہی آپ دیکھ لیں سعودی عرب ابو ضبی امان کوئت بہرین قطر ان ممالک کو 1940 کے سیچویشن کو دیکھ لیں 1940 میں کیا تھا کہ ان کی ایک 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 گلب آنی کرتے تھے اونٹ ہوتے تھے ان کے بکرییاں ہوتی تھی اور بہت کچھ ہوا تو کچھ درخت ہوئے تو یہی زندگی تھی اور ایسے ہی چلتا تھا معاملہ یعنی اس کے لئے تو آپ یہ امیجن کریں کہ 1906 کے زمانے میں ایک بار یا اس وقت ترکی کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ جناب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو حجاز ریلوے ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے پھر سیریہ کو جو مین کیپٹل ہے دمشق سے لے کہ مدینہ منورہ تک ٹرین انہوں نے اس زمانے میں بنائی تھی 1906 میں تو اس زمانے میں ترکی کے پاس بھی اتنا پیسے نہیں تھے اور انہوں نے اور ممالک مسلمانوں کو کہا تھا کہ بھی آپ کریں تو خود پاکستان انڈیا کے لوگوں نے یہاں پہ کئی نواب اور لوگ مثال کے طور پر مہدراباد انڈیا کے جو نواب تھے انہوں نے بہت ساری رقم وہ لے جا کے بھیجی تھی تاکہ جی آپ کریں تاکہ لوگ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکیں تو یہ حالت تھی دیکھئے لیکن 1970 میں یہ ہوا کہ آپ کو اگر دیکھیں تو آپ سارے عرب ممالک میں بہت ساری کنسٹرکشن ہونے لگی اور ایک مضبوط اکانومی بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور اوائل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تھا زمین میں پہلے ہی تھا اب لوگوں کو سمجھ آگئی کہ اس کو یوز کیا کرنا ہے تو یوز کرنے لگے تو ان کی اکانومی دیکھئے کہاں تک پہنچ گئی پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہے کہ اب آج کل کچھ ان کی اندر پرابلمز آ رہی لیکن پھر بھی چلو سٹیبل تو ہے معاملہ تو چل رہا ان کا تو وہ ہی کہا کہ اصل میں جو پہلی اینٹ تھی انہوں نے لگا دی اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ ریزلٹ آیا تو سیم دیکھیں اب ہمیں بھی یہی کرنا تو ویجن کی ضرورت کے ویجن کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یار اللہ کرے آپ ویجن خود ایک تیار کریں تو آپ کرتے کرتے آپ کو آئیڈیا آتا ہے ہاں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے تو اللہ کرے یہ اس کا ریزلٹ آ جائے تو یہاں سے ویجن آتا ہے تو اب ہم اپنی امت مسلمہ کے حساب سے ہم سوچتے ہیں اور آپ پرسنلی اپنے حساب سے سوچ لیں کہ آپ اس امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کون سی اینٹ آپ ایڈ کر لیں تو آپ کی یہ کنسٹرکشن اچھی ہو جائے گی یا آپ ایک کلومیٹر جو ہے اس کا آپ یہ سفر کر لیں بس امت مسلمہ کی ہسٹری آپ پڑی چکے ہوں گے میرے لیکچرز اس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاندار اروج کا یہ پیریٹ تھا جس کو ون ہجری ٹو سکس ففٹی سک ہجری کا پیریٹ تھا اسی کلینڈر میں دیکھیں تو سکس ٹو 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 ٹک ٹک کا پیریٹ تھا اتنا بڑا اروج تھا امت مسلمہ کا یہی دنیا کی سپر پاور لیکن پھر جمود آگے آتا بلکہ یہ ٹو 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 جمود کا شوق ختم ہو گیا تھا تو پھر زوال آیا زوال یہ آیا کہ صرف اتنے ہی ہوا کہ جناب کچھ قبائلی علاقے کے کچھ سہرائی علاقے سے یہ منگول آگئے چنگیز خان اور حلاقو خان اور انہوں نے تباہی بربادی کر دی اچھا لیکن پھر یہ پیریٹ ٹوال ففٹی ایٹ سے لے کے نائنٹین ٹوئنٹی فور تک رہا پھر بھی مسلمانوں نے چلو پھر دوبارہ سے انہوں نے بڑی اچھی دعوت پہنچا دی تو خود مغل جو ہے وہ ایمان لائے تھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ بہتری سیاسی اعتبار سے ہوئی لیکن علمی اعتبار سے نہیں ہوئی اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نائنٹین ٹوئنٹی فور کا پوائنٹ میں نے اس لئے رکھا ہوا کہ اس وقت مسلمانوں کی آخری بڑی سلطنت سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی جس کے لئے آپ ابھی موویز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں تو جناب وہ نائنٹین ٹوئنٹی فور میں بلکل ختم ہو گئی لیکن پھر مسلمانوں نے تقریباً سو سال ہو گیا تو سو سال تک ہم یہ کر رہے ہیں تب دیکھئے کہ اس میں سے ہم امت مسلمان کی یہ جو ریکوری ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہ یورپ کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے اور امت مسلمان کی دیکھ لیجئے تو اس کا کیا طریقہ ہے یعنی آپ نے اس پہلے کلومیٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھئے مسلمانوں کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کئی لوگوں نے کئی تحریکیں بنائیں کہ وہ سیاست کرتے رہے جنگیں کرتے رہے لیکن کوئی ریزلٹ آیا اس میں یعنی سو سال تو گزرا نا بڑی اعتجاج بھی کرتے رہے جنگیں بھی کرتے رہے اپنی امت کے علم ان کی تعلیم ایڈوکیشن ان کی اچھی کرتے اور ہمارے جہالت اور غربت جو تھی اس کے خلاف ہم جہاد کریں تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کی ہم خدمت کرسکیں جس حد تک اللہ تعالی نے ہمیں رزق دیا ہو ہے اس میں سے ہم لوگوں کے خدمت کریں اور اللہ تعالی جہالت کیا تھی آپ کو یاد ہوگا کہ قدیم عرب شاعر جو ہے انہوں نے یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی پیدائش کے زمانے کے ایک شاعر نے یہ ایک شعر کہا تھا اور وہ کیا تھی کہ ابھی خبردار ہمارے خلاف جہالت نہ کرنا ورنہ یاد رکھنا تو یہ وہ بات تھی یعنی جہالت کیا تھی کہ آدمی یہ کہے کہ جناب ہم بس کسی گروپ کے ساتھ آ جائے یہ گروپ چاہے سیدھے رستے پہ جائے ہم بھی سیدھے رستے پہ جائیں گے یہ غلط رستے پہ جائے ہم بھی غلط جائیں گے تو یہ جہالت تھی تو وہ ہمارے ابھی تک موجود ہے تو اگر اسی کے خلاف ہم جہاد کریں اور ہم اپنے لوجیکری علم کو قرآن اور سنت کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو develop کرنے کی تعمیر کرنے کی کوشش اگر ہم کرتے اور کچھ لوگوں نے کیا بھی ابھی تک تو اس کے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے کہ اب الحمدلللہ یہ ہوا ہے کہ کافی بہتر ریزلٹس آ رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی کے لوگوں کا کیا تاہر چیز پہ ممولی سی ایشو پہ کتنا لڑتے جھگڑتے رہتے تھے لیکن اب اگلی نسل جو نائنٹین نائنٹی سے آنورڈ جو پیدا ہوئی ہے جو اب آپ اس وقت پونٹی تھرٹی یرز کی ایج میں آپ ہیں تو آپ خود سوچ لیں آپ کے ہاں کافی کم ہو گیا یعنی ہم نے ایک تعمیر کرنی شروع کی ایک اپنی پرسنیلیٹی دیولپمنٹ کی کوشش کی اور اس کا پھر ریزلٹ بھی دیکھئے کہ ایک اچھا آ رہا ہے ورنہ جو سیاسی ہمارے اینکرز اور اسی طرح اخبارات میں اور بکس میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس میں جو کچھ لوگوں نے کوشش کیا تو امت مسلمہ کو ڈیولپ کرنے کی تو بیچاروں نے اچھی نیت سے کی ہوگی لیکن ریزلٹ کچھ نہیں ہوا تب آگے آتے ہیں اب فکری الغار دوسری طرف آج ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اگیس کیا صورت حال ہے جس پہ ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا ایک توحیدی ویجن یہ دے دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو کہ جناب اس پوری کائنات کا ایک ہی رب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اسی سے تعلق رکھے اب ہوا یہ ہے کہ بیچ میں جب اگلی نسلوں میں جا کے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بہت سے آہستہ آہستہ لوگوں کو وہ انسانوں ہی کو اپنے بزرگوں کو خدا سمجھنے لگے یا خدا نہ بھی سمجھا تو چلو اللہ تعالیٰ کی جو پاور تھی وہ انہی لوگوں کے سمجھنے لگے تو وہیں سے شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے تب پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ کیا اور وہ آ کے ایک فکری جہاد وہ کرتے رہے فکری جہاد کیا یہ پورا قرآن مجید کا مطالعہ کریں بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایکسپلین کرتے رہے کہ بھائی بہن میری قوم کے بھائی یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ غلطی ہو رہی ہے یہ ویو ہمارا غلط ہے تو اس طرح سے وہ جہاد کرتے رہے تو اب یہ ٹائم اب ہمیں ایکزیکٹ کنفرم نہیں لیکن اندازہ ہے کہ سیونٹی فائف تھاؤزنڈ سے لے کے ٹو تھاؤزن بی سی تک کا پیریڈ تھا سیونٹی فائف تھاؤزنڈ کا اندازہ ہے کہ یہ حضرت نور اسلام کا زمانہ اور ٹو تھاؤزن بی سی کا وہ پیریڈ ہے کہ جب ابراہیم اسلام گزریں انتے تو اسٹری میں وہ آویلیبل ہے اور اب دیکھئے کہ اتنے عرصے تک انبیاء کرام علیہ السلام ایک فکری جہاد کرتے رہے اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو آپ کو حود صالح علیہ السلام ان سب نے کس طرح انہوں نے ایک زیمپل کہ انہوں علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو ایسے سمجھاتے رہے اب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا معاملہ توحید کا ایک اروج دوبارہ شروع کیا اور شرک جو لوگ کر رہے تھے ان سب کو قتل عام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ ملینیم میں کہتا ہوں 2000 to 1000 بی سی یہ ہسٹری میں بقاعدہ ایویڈنس موجود ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے 2000 کے زمانے میں دعوت کو زمین کے بیچ کے ایریے میں بہت پھیلا دیا تھا اور پھر اگلی نسلوں نے اور علاقوں تک پہنچا دیا اس لئے میں اس کو ملینیم کہتا ہوں پورے 1000 سال تک یہ پہنچاتے رہے اور اس کے بیچ میں ہمیں ایک مین زیادہ نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر دعوت سلیمان عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے یہ جد جہد کرتے رہے اور ایک فکری جہاد وہ کرتے رہے اور اور تھرٹی سی ہی کا پیریڈ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہاں پہ پہ پہنچ لوگ پھر بھی غلط کرتے رہے لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ویجن پہنچاتے رہے اب ہوا یہ تھا کہ عبراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ علیہ السلام انہوں نے یہ پورا یہ ملینیم وہاں سے انہوں نے پھیلایا تھا اسماعیل علیہ السلام پہ ذمہ داری تھی کہ وہ عرب علاقے میں اللہ تعالیٰ کا محسش پہنچائے اور وہ فکری جہاد کرتے رہے اور پھر یہ ہوا کہ لوگوں میں توحید آگئی تھی اسحاق علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپونسیبیلیٹی یہ دیتی کہ آپ یہ فلسطین ایجپٹ اور پھر اسی طرح سے وہاں سے چلتے چلتے ترکی تک آپ یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچائے اور انہوں نے کیا اور پھر اب یہ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو پھر ایک بقاعدہ بہت مضبوط قسم کی حکومتیں بنی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پیلاتے رہے پھر ان لوگوں نے پھر غلطیاں کی سلمان علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بہت بڑی سپر پاور بن گئے پھر انہوں نے انہیں رفعات کیے بنی اسرائیل نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بیجتے رہے اور آخر میں عیسی علیہ السلام میں آگئے ایک فائنل آیات سلسلہ اور پھر انہوں نے اگر ان کا انکار کیا تو تب اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے انہوں نے جدو جہد اور توحید کی اور پھر اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر میں اللہ تعالیٰ کا میسیج اس طرح سے پہن گیا کہ آج تک موجود ہے سکسی رو نائن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت شروع ہی اور آج تک یہ جاری ہے تب دیکھیں کہ یہ توحید کا اروج کا پیریڈ ہے لیکن انسان کچھ نہ کچھ غلط تھرکتیں کر لیتا ہے تو یہ یورپ میں ہوا الہاد جسے ایتھیزم کہتے ہیں یہ یورپ میں سکسین ففٹی سی میں شروع ہوا تھا سلسلہ آج تک جاری ہے یعنی ہوا کیا کہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ انسان میں یہ غلطی آتی رہی کہ انہوں نے انسانوں کو خدا سمجھنے لگے دے جسے اتار کہتے ہیں یا داتا کہہ لے اب تو اس طرح یہ تصور رہا لیکن اب یورپ میں یہ آیا کہ انہوں نے ایک خدا کی زنجیروں سے نکلنے کی کوشش آئی یورپ میں اور مذہب بیزاری کے رجانات ان کے ہاں ہے اچھا وجہ کیا ہوئی کہ ان کے ہاں جب علمی ذوق آیا یورپ میں تو یورپینز نے یہ کیا تھا سلسلہ کہ جناب ہم لوگ ایک لوجیکل ہی ہم سوچتے ہیں اب وہ سائنس کے طریقے ان کو آ گئے اور اس پر ریچرچ کر رہے تھے تو اس وقت مذہبی لوگوں نے ان کو رکنے کی کوشش کی تھی بہت سارے سائنس دانوں کو قتل بھی کیا تھا اور اس میں تو تب ان میں پھر ایک یہ بیزاری دین سے آنے لگی تھی اب پھر ہوا یہ کہ بہت سے سائنس دان آپ کو ایسے ملیں گے یورپ میں کہ جو خدا اور مذہب کو مانتے ہیں لیکن آخرت پہ انکار کرتا نہیں یہ ایسا کچھ نہیں بس یہی زندگی سیکولرزم آپ کہہ لیں اور مادیت پرستی کہہ لیں میٹیریلزم کہہ لیں یہ پورے یورپ میں آیا اب یورپ کی حکومت جب مسلمانوں میں آگئی یعنی مسلم ممالک میں یورپ کی جب سائنٹیفیکلی انہوں نے بہت ڈیولپ کر لی اپنی ممالک کو تو پھر اتنی بڑی پاور آگی سپیشلی سب سے بڑی ان کی نیویز بہت ڈیولپ تھی اور ان کو رستے بھی آگئے تھے تو انہوں نے امریکہ پھر افریقہ اور ایشیا کے ممالک فتح کر لیے اور ہوا کیا کہ پھر یہ کولونیلزم آئی تو پھر مسلمانوں پہ بھی وہی اثرات آنے لگے مسلمانوں کی ابھی آپ دیکھ لیجئے حالت تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے دین کو مانتے ہیں آخرت پہ بھی ایمان تو رکھتے ہیں لیکن غیر متعلق عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہوتا کیا ہے کہ ان کا آخرت پر ٹھیک ہے جی ایک قرآن میں لکھا نہ ہوگی لیکن اس پہ پریکٹیکلی اپنا عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں اب اسی بیسس پہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا کہ بھی آپ کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے اور وہیں آپ کو آج کل کی زندگی میں جو آپ کا ہو رہا ہے اس کا فائنل ریزلٹ آپ کا آنا ہے تو اس لئے آپ ابھی تیاری کر لیں یہی قرآن کا موضوع ہے تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کا سمجھنے کا چھوڑ دیا ویسے بس اتنا ہی حیثیت کر دی قرآن مجید کی کہ بس جناب ٹھیک ہمارے مردوں کو کی مغفرت کی ہو جائے گی وہ اس لئے کرتے ہیں لیکن خود اس کو سمجھ کے اس کے ویجن کو سمجھ کے اس پہ غور نہیں کرتے یہ حالت آئی ہے ہمارے ہم تو پھر اب دیکھئے پھر ریزلٹ تو یہ ہونا ہے نا تو اب ہمارا ہم تو بات کر رہے تھے اپنی ویجن کی تو ویجن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کریں ہم اپنے آپ کو کر لیں اور پھر ہمارا میسج ہماری فیملی ہمارے دوست کولیگز ان رشتے دار ان سب تک کی میسج پہنچا دیں بس that's it ہماری ذمہ داری یہی ہے تو یہی ویجن اب اس کو ٹھیک کر لیں تو اتنا ہی ہے اور پھر کچھ اللہ تعالیٰ جن کو یہ صلاحیت دیتا ہے ایک بڑی علمی صلاحیت اگر آپ کو ہے تو پھر آپ اس کو مزید زیادہ دور تک پہنچا سکتے ہیں یہ ویجن ہونا چاہیے اب موجودہ زمانے پہ آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا situation ہے the clash of civilization یہ سیمویل ہنٹنگٹن ایک سکولر ہے امریکن انہوں نے 1993 میں ایک بک لکھی تھی the clash of civilization جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ لکھا انہوں نے کہ جناب یہ جو مغرب ہے یعنی اسمورات امریکہ اور یورپ ان کا عالم اسلام اور چائنہ کے ساتھ clash ہونے لگا یہ انہوں نے ایک بک لکھی تھی اچھا وہ ماز ایک بک نہیں تھی بڑے اچھے ڈیٹیل سے انٹیلیکچولی انہوں نے historical ڈیٹیل سے لیتے ہوئے انہوں نے لکھا اس پہ خود امریکن سکولر ایسپوزیٹو نے ان کے ایک تنقید میں ایک اور بک انہوں نے لکھی اور انہوں نے اس کی تنقید کی کہ جناب ہنٹنگٹن صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس میں یہ غلطی ہے یہ clash of civilization کچھ نہیں ہوتا اب مسلمانوں کی پوری ہسٹری کو پڑھتے ہوئے انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ دیکھئے جناب یہ 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 لوگ ہیں کے جنہوں نے ٹیررزم کیا ہے مسلمانوں نے لیکن یہ چند لوگ ہیں مجورٹی کا یہ حال نہیں ہے اور اسپوزیٹو صاحب نے تو پھر یہ کیا کہ امریکہ میں انہوں نے بقاعدہ ایک institute بھی بنایا تاکہ christians اور muslims کے آپس میں اچھے تعلقات پیدا رہے کہ وہ آپس میں لینے جگڑے میں تو انہوں نے کیے امریکہ میں کوشش کی انہوں نے تو دیکھئے کہ اسے کے situation آج کل کیا رہی اب مغرب کے ایک علمی اور فکری یہ الغار ہائی ہم پہ تو ہمارے ہاں ایتھیزم اور آخرت کا اگرچہ ایک عملی انکار تو ہم نے کیا یعنی ٹھیک ہے یورپینز کی جب اتنی پاور آئی انہوں نے ہمارے ممالک پہ قبضہ کر لیا انہوں نے تو اس وقت بھی تب بھی مسلمانوں کے مجورٹی ابھی تک ایمان پہ رہی آخرت پہ رہی حال لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ آخرت پر عمل کرنا کم ہوا اور پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں پھر کرپشن اسی بیس پہ آئی ہے جس پہ ہم لوگ ابھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں اب امت مسلمان کی جدو جہد فوئی کیا اب ہمارے بہت ساری تحریکیں بنی اور ایک سیاسی جنگیں کرتے رہے کرتے رہے سلسلہ اس کی ایک ایک ایگزیمپل اب وہی دیکھ لی جی 2001 میں جب امریکہ میں 9-11 وار ان کے دو ٹاورز تباہ کر دیئے گئے جہاز سے لیکن اس سے کچھ امت مسلمان کو کچھ فائدہ ہوا یعنی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کا خیال تھا کہ جنب اس طرح سے دنیا کی سپر پاور امریکہ ختم ہو جائے گی اور ہم سپر پاور بنیں گے لیکن اب 19 سال گزر گئے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوا بلکہ الٹا اس کا اثر یہ ہوا کہ امریکنز نے آ کے پھر مسلم ممالک افغانستان میں عراق میں بقاعدہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور اب آ کے ابھی آ کے وہ کچھ آہستہ آہستہ چھوڑے ایسی 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 امت مسلمہ کی جدو جہد اب جو درکار ہے جو میں بھی ارز کر رہا تھا کہ علمی اور فکری جہاد کی ضرورت ہے یعنی ہمارے ہاں جہالت اور ہمارے ہاں علم کی کمی ہے اس کا جہاد یہ ہے کہ ہم ایڈوکیشن کے ذریعے ہم اپنی نسلوں تک یہ علم دین کا علم وہ پہنچا دیں بس یہی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا امریکہ کے ہاں آپ دیکھئے ایک اور 9-11 بھی ہوا ہے جس ہم کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایکنومک 9-11 یہ 2003 میں ہوا ہوا کیا یعنی ہوا کیا تھا کہ ان کی بڑی بڑی کمپنیز جس میں بہت سارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انرون کمپنیز اس طرح کچھ اور بہت سی کمپنیز ہیں جس کو صرف امریکنز نہیں انویسٹ نہیں کیا تھا بلکہ یورپینز نے مسلمانوں نے بہت کچھ انویسٹ کیا تھا اور وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تھی اور چار پانچ بینکرپٹ ہو گئی تو پورے امریکہ کی ایکنومی تباہ ہو رہی تھی لیکن دیکھئے ان لوگوں نے اپنا علمی اور فکری ایک حل کیا انہوں نے ایک سابنز اکسلے لاؤ 2004 میں انہوں نے بنایا اور وہ کیا تھا کہ جناب اپنی ایکنومی کو بہتر کرنا تو تم یہ کرو کہ اپنی کمپنیز میں یہ چیزیں اچھی کر لو تاکہ اب ایسا نہ ہو یعنی ایکچولی کیا تھا کہ ان کمپنیز کی فینینشل سٹیٹمنٹ بڑی اچھی آ رہی تھی جس میں لگ رہا تھا کہ جناب بڑا کمار ہم پہ بڑا فنڈ آ رہا ہمارے جس وقت بینکرپٹ ہوئیں تو تب انہوں نے جا کے چیک کیا تو انہوں نے رسک منجمنٹ اور اس طرح کی بیسس پر بقاعدہ قانون بنایا اچھا وہ امریکہ نے بنایا لیکن پھر ہوا یہ کہ یورپ نے بھی اس سے ملتا جلتا قانون اپنے ملک میں بنایا پھر ایشیا میں افریقہ کے بھی کئی حکومتوں نے اپنا اپنا سیمیلر سابنز وقتلے جیسا قانون بنا دیا پاکستان میں بھی بن گیا تاکہ یہ بہتر ہو یعنی آپ دیکھئے کہ انہوں نے علم اور فکر کی بیسس پہ ایک سٹرگل کی اور اسی بیسس پہ آپ دیکھئے کہ ایک اچھا ریزلٹ آیا کہ اب ایکانومی اس کے بعد 2004 سے لے کے 2019 تک بہتر رہی ہے چلیں اب دوسرا اب کرونا کا معاملہ بھی چل رہا ہے ایکانومی پہ منفی اثرات آ رہے لیکن پھر بھی دیکھئے ابھی تک یہ ایکانومی ابھی تک سنبھالی ہوئی تو یہ صورتحال ہے تب اب یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو نیگٹیف سچویشن ہے اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے جب آخرت کا ایک پریکٹیکل انکاری کیا دل میں تو مانتے ہیں آجی آخرت ہوگی ٹھیک ہے قرآن میں ہم نے پڑھایا ٹھیک ہے ہوگی ہوگی تو ہوگی تو اب ہمیں کیا کرنا بھی نہیں ہمیں کرنا ہے اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا جس کو ہم بھول گئے سچویشن یہ تو ایک روایتی ظاہری دینداری ہے ہمارے ظاہری دینداری آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر اس طرح کہ آپ کو ملیں گے کہ کئی ملوی صاحب آپ کو فرما رہے ہوں گے کہ ہاں بھی ٹوپی ایسی ہونی چاہیے شلوار ایسی ہونی چاہیے اس میں یہ کرنا چاہیے ان چیزوں پر تو فوکس ہے لیکن اس پر فوکس نہیں آتا کرپشن فراڈ ملاوت اور جالی طریقے یہ ہمارے ہاں ایسے بہت سے آگئے اور ایون جمعہ کی نماز میں بھی ملانہ صاحب کچھ اس چیز پر کوئی فوکس نہیں فرما رہے ہوتے کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے یہ سچویشن آپ کو نظر آئے گی پھر اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ یورپ کا کلچر یہ بھی آنے لگا ڈسکو کلپ بھی آہستہ آہستہ بننے لگے شراب نوشی ہمارے ہوتی رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ حکومتی طور پر اس کو روک بھی دیا گیا لیکن پھر بھی چلتا ابھی بھی ملتا جوا ہمارے ہاں بھی بھی ہوتا اور پھر قہبہ گری کہ یہ سلسلہ جاری رہا ہے یعنی ٹھیک ہے حکومتوں نے اس کو روکنے کی بھی کی کوشش لیکن حکومتوں نے ایکچولی کیا کچھ نہیں تب ہی جا کے یہ چل رہا ہے نا سلسلہ یعنی اس کے پولیس اور دیگر ڈپارٹمنٹس جنہوں نے یہ ان کو روکنا تھا تو انہوں نے روکا ہی تو یہ سلسلہ جاری ہے اور کیوں اصل میں ہماری پوری قوم کی حالت یہ ہوئی بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے ملنے کا کوئی ایسی امید کوئی خیال کوئی وہ آتا ہی نہیں اور اس کے بجائے یہ کرپشن اور فراڈ ہم کیے جا رہے ہوتے تو دیکھئے ریزلٹ یہ ہے اب فکری اخلاقی اور علمی جہاد میں اب ہماری کمزوری خود دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہے روایت پسندی ہے ہمارے روایت پسندی وہی ہے جو پرانے بابا جی جو پرانے بزرگ ہمارے جو فرما رہے تھے ویسے ہی بس عمل کرتے جاؤ اچھا ان بزرگوں نے کسی وقت فرمایا ہوگا کہ ابھی ٹوپی ایسی پہنا کرو یا امامہ ایسے بان لیا کرو تو بس اسی پہ ہی وہ فوکس ہے شلوار ہو تو بس ایسی ہو اس میں اگر نماز پڑھنی ہے تو اس میں جناب اپنے ہاتھ ایسے اوپر رکھنے اور ان چیزوں پہ فوکس ہے لیکن ہماری جو اصل پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمارا فوکس نہیں ہے ابھی آ جانے اس طرح انڈین سکولر وحید الدین خان صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے برتن قلی والا ایک صاحب ڈلی میں گدر رہے تھے تو وہ پورا اعلان کہا رہے تھے کہ ابھی قلی والا آ گیا قلی والا آ گیا تو ان کو یہ تھا کہ چلو یار آئے لیکن پورے دن کچھ بھی بیچارے کی سیل نہیں ہوئی یعنی ایکچولی معاملہ کیا تھا غلط ہی کیا تھی ان صاحب سے وہ یہ تھی کہ پرانے آپ سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے جو ہمارے ہاں برتن ہوتے تھے تو اس کے لیے قلی والا ہوتے تھے اور وہ ہر گھروں میں ہر گلیوں میں آتے تھے تو لوگ اپنے برتن ان کو دیتے تھے پیسے دیتے تھے انہیں اور وہ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے برتنوں کو لیکن اب وہ برتن نہیں ہے آج کل تو ان صاحب کو اگر آئیڈیا ہوتا تو چلو وہ اپنی اپگریڈ کرتے اپنے آپ کو اپنی تکنولوجی کو تو بہتر کر لیتے تو انہوں نے نہیں کیا تو سیم دیکھئے وہی مثال سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں نے دین کی جو دعوت پھیلانی تھی تو ہم نے کم کیا سلسلہ یعنی ہم نے اب تا وہ جو پرانا روایتی طریقہ تھا کہ جس طرح ہم جناب لوگوں سے جا جا کے مل مل کے ون ٹو ون مل کے ان کو لے جا کے اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچیں وہ بھی کریں لیکن اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹکنالوجی دی ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا سکتے تھے تو بہت عرصے تک ہم نے نہیں کیا لیکن اب آکھیں اگلی نسل کے لوگ اب کرنے لگے الحمدللہ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے میسیج کو پہنچانے کی ضرورت ہے پرسنیلٹی ریولیپمنٹ میں مارے ہاں نہیں ہوئی اب ان کے ہاں بھی ذرا دیکھ لیجئے یورپ اور امریکہ کے حساب سے بھی ان کی ہسٹری کاؤپ دیکھئے تو وہاں کیسے ڈیولیپمنٹ ہوئی اور پھر زوال بھی ان کے ہاں ہوا کیسے ہوا 1150 سے لے کے 1947 کی ہسٹری کاؤپ دیکھئے کہ پہلے ان کے علم و فن کا شوق آیا اور ایک نفسیاتی آزادی ان کے آئیں ورنہ ان کے ابھی نفسیاتی غلامی تھی اب نیچرل سائنسی اجادات ان کے آئیں فیزیکس کیمسٹری بائیولوجی میڈیسن ان سب میں بہت ڈیولیپمنٹ ہوئی پھر ایک مشینی طاقتیں بننے لگیں نیوی جہاز بزنس زمین کے خزانے نکال کے یوز کرنا ان کو طریقے آنے لگے سوشل سائنسز میں بہت ڈیولیپمنٹ ہوئی ان کے آن جس کی پولیٹیکل سائنسز میں ایکنومکس میں پھر معاشرت کے لحاظ سوشل سائنسز میں کیا کیا ایمپروومنٹ آئی ہے اس کو پڑی چکے ہو اگر آپ نے ان کی بکس دیکھی ہو تو پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ وہاں ان کے آن غلامی اور جاگیرداری ختم ہوئی تھی اور مذہبی جنگیں جو آپس میں یعنی ظاہر ہے کہ وہ کرسنس تھے لیکن ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے مثال کے طور پر کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ پھر کہ اور ایک تیسرے ان کے آرثوڈاکس ان کے آپس میں لڑائی جاگڑے چلتے رہتے وہ روک گئے سلسلے لیکن ان کے آن یہ نیشنلزم آیا تھا تو پھر دیکھئے کہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب ان کی ہسٹری کو پڑھ لیں لیکن پھر یورپ امریکہ اور ریشیا کے اندر زوال آیا نائنٹین فورٹین تو نائنٹین ففٹی کے پیریئڈ میں یہ کس بیسس پہ آیا کہ ان کے آن جو نیشنلزم کا جو تصور ان کے آن پھیل گیا تھا تو اب اس میں وہی جاہلیت آگئی تھی جاہلیت کیا تھی کہ بس جناب ہماری قوم جو بھی کرے ہم اس کے ساتھ وہ یہی ان کے آن آیا تھا اور ہوا کیا کہ پھر امریکہ اگرچہ ایک یہ امریکہ پہ بھی حکومت تھی انگریزوں کی لیکن سیونٹین سیونٹی سکس میں آزاد ہوئے ارجنٹینہ ایٹین ایٹین میں آزاد ہوا ہے برازیل ایٹین ٹوئنٹی ٹو میں ہوا کینیڈا ایٹین سکسٹی سیون میں آزاد ہوا اور آسٹریلیا نائنٹین زیرو ون میں ہوا یہ تو ایمپروومنٹ آئی لیکن پھر ہوا ہے کہ اپنی اپنی قوم پہ جب فوکس ہوا تو پھر آپس میں لڑنے لگے پہلی ورلڈ وار آپ کہہ لیں فرس ورلڈ وار نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین میں جس میں ایک طرف ہوا یہ کہ فرانس انگلین ریشیا امریکہ چائنہ یہ کٹھے بنے اور اس کا مقابلہ ہوا جرمن آسٹریہ ہنگری اور مسلمان ہوئی کہ سلطنت عثمانیہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی ان کی جانگ ہوئی بڑی تباہیاں ہوئیں اور پورا یورپ کمزور ہونے لگا بھی ہوا نہیں یعنی ہوا کسی حد تک اب یہ سیچویشن آئی تھی تو این اس زمانے میں حکومت تو ہمارے بریٹش حکومت تھی اس کی آپ اس زمانے کے علامہ محمد اقبال صاحب کے اس زمانے کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ بھی ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب یہ یورپ کی جو پاور تباہ ہو جائے گی اور وہ ہوا ایکچولی 1939 to 1945 میں دیکھئی تو پھر دوبارہ فرانس سنگلینڈ ریشیا امریکہ چائنہ ایک طرف ہوئے اور مقابلے میں جرمن اٹلی اور جپان ایک طرف ہوئے ایسی جنگوی اور بہت بڑی تباہ ہوئی اچھا کرتے تو اپنے ملکوں میں لڑتے نا نہیں وہ ہمارے ملکوں میں آگے لڑے یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے دو ہاتھی بھی اگر جنگل میں لڑیں تو لڑیں بھئی ہمیں کیا لینا دینا لیکن اگر ملے میں آگے لڑے تو ہمارے گھر ٹوٹیں گے تو یہ ہوا اور پھر ہوا یہ کہ ان کے ہاں اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی اسی دیسس پہ انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک کی ازادی بھی دی لیکن یورپ کی تقلید وہ ہمارے ابھی تک جاری ہے یہ ہمارے ہمارے ہکنیلز ہے بھی نیو کولونیل ازم کا پیریٹ 1945 سے شروع آج تک جاری ہے جس میں صورت حال کیا ہے کہ ابھی نیو کولونیل ازم اس طرح سے ہے کہ اصل ایکانومی ہماری ابھی بھی یورپ یورپ میں تو کمی امریکہ میں زیادہ ہے امریکہ یا رشیہ کی زیادہ رہی ہے لیکن رشیہ بھی کمزور ہو گئی اب امریکہ ہی خالی ہے اور چائنہ دیولپ ہو رہا ہے اور یورپ پھر دوبارہ دیولپ ہو رہا ہے تو ہم ان کے انڈر ہی ایکانومی ہماری چل رہی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے بڑی بڑی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں اور وہ ہمارے لوگ جو ریسین لیتے ہیں ان کو جا کے کچھ نہ کچھ ان کو فنڈ مل جاتا اور ان کو مل جاتا اور ٹیچے سے پیسے قوم دے رہی اچھا اب ان کے زوال مزید ہم آگے دیکھتے ہیں یورپ اور امریکہ میں ایک زوال کی ریزن کیا تھی یہ اصل میں اصل ریزن اس فیریٹ میں یہ رہی ہے کہ یورپ کے اندر بھی جاگیر درانہ کلچر تا مزدوروں پہ بہت ظلم ہوتا رہا لا محدود ٹائم ان سے لیتے رہے اور آمدنی میں مالکوں کو فائدہ ملتا مزدوروں کو کچھ نہیں تو ایک پوری یورپ کے اندر یہ صورت عال تھی اور امریکہ کا بھی یہ عال تھا اور آپ کو اگر یاد ہو تو اس کی بہت ساری زمانے میں موویز بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں تو کیا کس برے طریقے سے مزدوروں سے وہ کام لیتے تھے تو ہوا یہ کہ ایک مارکسزم شروع ہوا ایک بڑے سکولر جو یورپ کے تھے کال مارکس اور ان کے ساتھی انجل اب یہ 1883 اور 1895 میں ان کا انتقال ہو اس زمانے میں انہوں نے بہت سارے آرٹیکل لکھے اور اپنا میسج پہنچایا سارے مزدوروں کو کہ یار یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے کچھ کرو تو فلسفہ جد و جہد آیا اور انقلاب آئے تاکہ تمام عمدنی سارے انسانوں کو ملے اب اس میں مشرقی یورپ میں مارکسزم میں بہت فروغ آیا تھا اور رشیہ میں تو پھر ایک بقاعدہ سوشلسٹ انقلاب ہو گیا تھا سوشلسٹ ریولوشن نائنٹین سیونٹین میں ہوا اور ان کے مین جو لیڈر تھے لینن ان کے حکومت بنی اور پھر اگلے جوزف سٹالن کے حکومت بنی نائنٹین ٹوئنٹی ٹو نائنٹین ففٹی تری اس دمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی اور اس کا وہ ایک شدید پاور میں ایشو میں رہے لیکن سیم چائنہ پہ بھی ان کے اثرات آئے اور یہ مارکسزم نائنٹین فورٹی نائنٹین میں وہاں آ گیا لیکن اب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بھی تباہ ہوئے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کا رہتے اب دیکھئے کہ وہ انہوں نے کیا تو ایک بڑا جو یہ کال مارکس کی جو دعوت بڑی پہنچی تھی لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ مزوروں کو کچھ نہیں ملا لیکن یہ لینن اور سٹالن کو ملا اور انہوں نے لاکھوں مزوروں کو بھی قتل کیا ریزلٹ تو یہ ہوا اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ چلیں جنا حقوام متعدہ 1945 میں بن گئی سارے ملک کٹھے بنتے رہے اور اب ہوا کیا کہ ایک کولڈ وار شروع ہو گئی جس میں ایک بڑی پاور ریشیہ تھی اور دوسرا امریکہ تھا کیپٹیلزم کا اور یہ تھی سوشیلزم کیا تو اس پہ اپس میں یہ جنگیں چلتی رہیں چلتی رہیں دونوں ورثے تک 1990 میں ختم ہو گیا سلسلا مارکسزم ناکام ہو گیا اس لیے کہ اسی بیسس پہ پوری ایکانومی رشیہ اور چائنا کی بلکل تباہ ہو گئی تھی اب اس کے بعد ایک ہی سپر پاور آج کل رہ گئی ہے یہ خود رشیہ کا قبضہ تھا اسوکستان تاج کستان ترکمانستان کرگیزستان آذربائیجان جارجیا 1991 میں انہوں نے ازاد کر دیا چلو کسی حد تک ازاد ہوئے 100% تو نہیں ہوئے لیکن چلو جتنے بھی ہوئے لیکن اب دیکھیں ہمارے کمی صرف یہ کی رہ گئی ہے اور وہ ہے ہماری کرپشن تو ٹھیک کر سکتے اتنا تو ہے اور ہم اپنے فیملی اپنے دوست بھائی کولیگز اور اگر آپ بڑے سکولر ہیں تو پھر آپ اور لوگوں تک ایسا میسج تو پہنچا دیں بس اتنا ہی کر لیں تو اللہ اللہ کے دیکھیں برکت آئے گی اب دیکھیں کارل مارکس نے اور یہ انجل نے اب دیکھیں آج کل مارکس کے خاتمے کے بعد چائنہ میں انویسٹ ہوئی اور خود یورپ اور امریکنز نے اپنی فیکٹرییاں چائنہ میں کی ہیں 1993 سے آج تک ہے چلیں آج کل کا زمانے میں یہ اسی سال میں یہ سلسلہ ہوا ہے جس کو کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے میں آئے گا تو آج تک یہ صورتحال ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یورپی یونین انہوں نے بھی پہلے تو اپس میں لڑتے رہے ایک دوسرے سے لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے دو جنگیں ہم کر بیٹھے اور خود ہوئے تو تب انہوں نے ہوا کیا کہ اپنی کالونی کے لوگوں کو تب بلایا ہے اب دیکھئے کہ پاکستان اور انڈین آکے انگلینڈ میں جا کے سیٹل ہوئے اسی طرح کینیڈا میں اور امریکہ میں بہت سے لوگ آکے سیٹل ہوئے پھر جنمن میں دیکھیں تو انہوں نے ترکی کہ ان کا پس میں تعلق تھا ان کی جاب کم ہو گئی یورپ امریکہ کی لیکن اب کوبیک کے یہ جو اکانومی ہے اس میں آج کل کی ایشو چل رہے تو دیکھیں کچھ عرصے بعد تو دیکھیں سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سبق یہی ملتا ہے کہ جناب ہم اللہ کا میسج پہنچا دیں تو بہتر ہوگا یہ دیکھیں کہ وہی جو مستقبل کے پلان کی ضرورت ہمیں جس پہ اصل بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی تو ہم یہ ہی کر لیں اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ ساری آپشن ہیں چاہے تو ہم سیاست کر لیں اس کے لئے الیکشن میں ہم سٹرگل کر لیں یا کچھ جنگے کر دہشتگردی کر لیں یا تیسری آپشن یہ بھی ہے کہ ہم کنسٹرکشن کریں علمی اعتبار سے اپنی ایڈوکیشن کو ڈیویلپ کریں جہالت اور غربت کا جو فتنہ ہمارے ابھی تک موجود ہے اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں تو یہ اگر کریں تو آپ کو آپشن بنانے کی کریں گے تو لوگوں نے کیا لیکن ریزلٹ آپ دیکھی چکے کہ اس سے صرف اتنا ہی ہوتا کہ جناب امریکہ کے خلاف جناب ہم جہاد کر رہے لیکن کرتے کیا ہیں کہ اپنے ہی ملک میں آکے مسجدوں کو اتباع کرتے رہے تو وہ کر لیں اور اگر الیکشن نہیں آپ نے سٹرگل کرنی ہے تو کرنے اس کا ریزلٹ اب دیکھنے ابھی تک اور اگر آپ تعلیم اور تربیت کہ اگر سٹرگل آج کر لیں تو انشاءاللہ اور کچھ نہیں اس کا بھی تک میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ 2000 کے زمانے میں ہماری جو حالت تھی علم و دانش کی اس کے سے 2020 دیکھیں تو بہت امبرومنٹ تو بھئی اس میں مزید آپ اگر آپ بھی سٹرگل کر لیں ایڈ کر لیں اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں کو اپنے کولیکس کو اور جہاں جہاں آپ کے بس میں وہاں اللہ تعالیٰ کا میسج قرآن کا اور ایتکس کا پہنچا دیں تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ کو مزید کامیابی نظر آئے گی اگلی نصروں کے لئے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے دوست صدیق بخاری بھائی سجسٹ کرتے ہیں کہ شہر غفلت میں آذان فجر آپ کر لیں مزید نہیں کر لیں یہ وہی بات ہے جو ایک میلین کلومیٹر کا اپنے سفر کرنا ہے تو ایک کلومیٹر کر لیں بس اتنا ہی آپ کے لئے ذمہ داری اتنی کہ ہماری بیماری بیماری کا ایک پہلے ہم اپنی ایک تشخیص کر لیں دائیگنوستک ریویو ہم اپنا کر لیں ہماری کیا کمزوری ہے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے ہم پرابلمز میں ہماری کمزوریاں ہیں کیا کیا علم و دانش کی کمی ہے اس کو مزید بہتر کر لیں بیس سال میں تو بہت امپروو ہوئے اس میں مزید کر لیں تعمیر شخصیت کے ہمارے کمی ہے اس میں بہت فرق آیا بہت بیس سال میں امپروومنٹ ہوئی ہے اس کو مزید بہتر کریں اور یہ جہالت اور غربت کے خلاف آپ جہاد کریں غربت کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جتنا بھی کما سکتے ہیں آپ جتنا بھی آپ کے لئے آتا ہو زکاة ہے تو آپ ان لوگوں کو دیں کہ جو سٹرگل کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ہیلپ آپ کریں انشاءاللہ وہ بھی سٹیبل ہو جاتے ہیں اور جہالت کے لئے کہ آپ کو جتنا علم پتا ہے آپ اتنا علم اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو دوستوں تک پہنچائیں تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک اچھا سر آئے گا وعددین خان صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دیا جڑ کا کام کریں اس کے لئے انہوں نے جورج برنارڈ شاہ جو نائنٹین فیفٹی کے ان کی ایک الفاظ ہے وہ ہی میں ارز کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ شیکسپیر جو نائنٹین سکسٹی کے تھے تو شیکسپیر was a much taller man than on his shoulders بات کتنی اچھی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ شیکسپیر ٹھیک ہے ہم سے بڑے آدمی تھے لیکن میں جو ہے نا ان کے shoulder پہ بیٹھا ہوں تو سیم دیکھیں ہم سے پہلے جتنے بڑے بڑے اہل علم ہم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں جن پہ بھی آپ جانتے ہیں اب مثال دیکھ لیں آپ بڑے بڑے سکولر تو وہ ہیں انہوں نے اپنا کام کیا ہے اپنی اینٹیں انہوں نے رکھی ہیں تو ہم ان کے shoulder پہ بیٹھ جائے تو ہم مزید انچے 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 ہم یہ construction بن سکتی ہے اینٹ کے اوپر اینٹ لگتی آتی تو ہم یہ کریں کہ جیسا علم اور دانش پہلے رومانی شائری وہ بڑی چلتی رہی پر جوش تقریریں کرتے رہے سیاستدان بھی کرتے رہے مذہبی لوگ بھی کرتے رہے احتجاجی جلسے وہ کرتے رہے اور دھرنا اور اس طرح کا کرتے رہے اور آج کل بھی دیکھیں آپ ٹی وی انکر جو ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے تو بھی اس میں کنسٹرکشن نہیں ہوتی اس میں صرف احتجاج ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے لئے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کریں کہ اپنی جہالت اور غربت کو ختم کرنے کی پریکٹیکلی جتنا پوسیبل ہے وہ کر لیں اب ہمارا اصل کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام دین کا یہ نفاظ کریں یا نفوذ کریں کیا ضرورت ہے اس کے لئے ایک سجیشن دیتے ہے یہ آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے اندر جہول اکس صاحب کی جب حکومت تھی تو اس وقت اسلام اگر نہیں سنا تو آپ زمانے کی اخبارات کو پڑھ لیں یعنی نفاظ کیا تا کہ زبردست اسلام نافذ کر دو لیکن بھی ضرورت ہے نفاظ کی نہیں لفوذ کی ضرورت ہے لفوذ کا مطلب کیا ہے کہ دین کا جو میسج ہے وہ اگلے کے دل تک پہنچ جتنا آپ کے بس میں ابھی میں دیکھا ہے کہ بہت سے بھائی یہ اپنے ایمیلز کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ویڈس ایمو کے ذریعے وہ کر رہے ہیں یہ کریں بس تو انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ ایک ایک قطرہ آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ بقاعدہ سمندر بن جائے گا انشاءاللہ اگلی نسلوں کی خدمت ہم کریں علم و دانش علم وزدم اپنے بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں اب اس کے لئے میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی بوکس اور لیکچرز کے ذریعے اسی طرح آپ کے بس میں جو بھی آتا ہے جو آرٹیکل آتا ہے کچھ لیکچرز آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں اور یہ کرتے کرتے آپ اگلی نسلوں تک پہنچاتے جائیں تعمیر شخصیت ایسی ہوتی جائے گی اور یہ جہالت اور غربت کے خلاف آپ جہاد کریں جہالت کے ذریعے اس لیے کہ جہالت کا یہ شوق ہمارے ہاں رہا ہے اس کو اگلی نسلوں میں اس کی نفرت کرا دیں جہالت کے اور غربت کے لیے آپ کو فائننشلی اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے کچھ حساب اپنے ان بھائیوں بہنوں کو دیں کہ جو خود سٹرگل کر رہے ہیں یہ مانگنے والوں کو نہ دیں بلکہ ان کو دیں کہ جو خود سٹرگل کر رہے ہیں لیکن پرابلمز میں تب ان کو دیں تو پھر یہ ہوگا اور ایک غیر مسلم تک ہم ایک مصبت مقالمہ ایک دائلوگ ہم اچھے طریقے سے کریں مناظرہ نہ کریں کسی کے ساتھ بلکہ غیر مسلم یہ بھی ہمارے آدم کے اولاد ہیں اپنے بھائی بہن ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا میسیج ہمیں ان تک پہنچانا ہے اور اس کا ریزلٹ دیکھئے یہ ہو چکا علامہ محمد اقبال صاحب کی شاعری میں بات ختم کرتا ہوں انہوں نے یہ فرمایا اے عیاء فتنہ تاتار کے افضانے سے پاس باں مل گئے کعبے کے سنم خانے سے کہ ہوا کیا تھا کے منگولوں تک وہ تو فتح کر بیٹھے مسلمانوں کے بہت سارے ممالک لیکن پھر یہ ہوا کہ جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا میسیج منگولوں تک پہنچایا تو پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ کعبے کے سنم خانے یہ ہوا کہ یہ جو سنم خانے تھے جو مندر تھے یہی کعبے کے مطابق مسجدیں بن گئیں تو بس یہ کرنے تو انشاءاللہ اس کا اچھا ریزلٹ ہوگا اب آپ کو یاد ہوگا کہ جنت یا جہنم جو بھی پسند ہے اس طرف جانا چاہتے ہیں آپشن سری اویلیبل ہے دیشین آپ نے لینا حمل آپ نے کرنا جو کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا